جو عورت مر گئی جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے تک تو اس کا پتی اس سے خوش تھا اس سے راضی تھا تو وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی میری ماں بہنیں پہلی بات تو سن نہیں رہی ہیں اور جو سن رہی ہیں وہ سن لیں اللہ کی ربی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی ایم امرات ماتت جو عورت مر جائے انتقال کر جائے لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی اس کا ہسپینڈ اس سے راضی تھا اس سے خوش تھا تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا اس سے خوش نہیں تھا تو وہ کتنی بڑی نمازی ہو چاہے تحجد کی نمازی کیوں نہ پڑتی ہو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی چاہے کتنی روزے دار ہو وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ جب گھر سے جائیں سسرال میں جائیں تو وہ اپنے پتی کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں ہم نے یہ تعلیم نہیں دیا اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے ہماری بیٹیاں موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہی ہیں اور جیسے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آج وہ اپنے پتیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں ہم نے مزاق سمجھ رکھا اسلام کو سنیے اور گوھر سے سنیے ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں سن لو آج مسئلہ اوپے آ گئے ہیں اور میرا دماغ اب ادھر پھر گیا ہے تو اب سنیے آپ ہم اپنی بیوی کے ساتھ ایک مثال ہے آپ بھی سنیے ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے ہی کہ دوران ہماری بیوی کی بہن سالی بیوی کی بہن گھر میں آ جاتی ہے اور میری بیوی اپنی بہن کو کہہ رہی ہے آو آو تم بھی کھانا کھالو آو آو کوئی بار نہیں آو اور سالی بھی بیٹھ دیں سنو کلیجہ ہے تو سنو دل اور گردے ہیں تو سنو اسلام پانی اور رنگ کی طرح اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو بیوی کی موجودگی میں بھی بیوی کی موجودگی میں بھی بیوی کے سامنے بھی ہم اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں میری سالی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر میری بیوی کی موجودگی میں بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے اسلام ہماری بیوی کی بہن کو ہماری سالی کو بھی بیوی کی موجودگی میں بھی بہنوئی کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے اپنی سالیوں کو اسکول پہنچانے والوں اپنے گاؤں سے کشن گھنج اور سلی گھولی تک لے جانے والوں اپنی بائیک بھر بٹھا کے گھومانے والوں کان کے پرتے کھول کر سن لو تمہاری سالی کا باپ یعنی تمہارا سسر بھی اگر تمہیں اجازت دے رہا ہو اور بیوی بھی کہہ رہی ہو جاؤ میری بہن کو اسکول چھوڑا ہو جاؤ میری بہن کو ہسپیٹل لے کر اس کو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کرایا ہو سلی گھولی لے جاؤ بیوی کی پرمیشن کے باوجود باپ کی سسر کی اجازت کے باوجود بہنوئی کے لیے چائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سالی کو اکیلے تنہ تنہ اپنی بائیک یا فور ویلر پر سلی گھولی لے جائے کشن گھنج لے جائے یہ حرام ہے اس کے لیے قلیجہ تھام کے بیٹھو اور دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے پائی جا رہی ہے جب بیوی کی اجازت اور سسر کی اجازت کے بعد بھی جائز نہیں ہے تو بینہ اجازت گھمانا یہ کیسے جائز ہو جائے گا بہت آسان ہے کہہ لینا کہ سالی عادی گھر والی تیرے باپ کا فتبہ ہو گئی ہے تیرے باپ کا سسٹم ہو گئی ہے تیری بہن بھی کسی کی سالی ہوگی وہ بھی اس کی عادی گھر والی ہوگی اس کو اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرو اسلام کے اندر سالی کو بھی بہنوئی سے پردہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ بیوی کے انتقال کے بعد یا بیوی کی طلاق کے بعد سالی کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے اور جس کے ساتھ نکاح جائز ہو اس سے پردہ ضروری ہے جہاں یہ مسئلہ سالی کے ساتھ ہے وہیں یہ مسئلہ بھابی کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے سن لو ہماری بھابی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے یجر جیس صاحب کھانا کھا رہے ہیں اور جل جیس صاحب کے بھائی کی بیوی یعنی بھابی ہمارے روم میں آ جاتی ہے اور ہمارا بھائی بھی وہیں بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اور بھائی نے کہہ دیا یا اپنی بیوی سے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو کوئی بات نہیں دیے بھائی ہے تمہارے بیٹھو بھائی کی پرمیشن کے باوجود شوہر کی اجازت کے باوجود بھابی کے لیے دیور کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں ہے بھائی کی پرمیشن کے باوجود بھابی کو اکیلے بائیک پہ بٹھا کے کشن کے جو دارجلنگ لے جانا سلی گلی لے جانا جائز نہیں ہے دلیل یہ ہے ارائی تلحم ہوا یا رسول اللہ ایک عورت نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں دیور ہمارے گھر میں رہتا ہے جوائیڈ فیملی ہے آنا جانا لگا رہتا ہے کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں محلے کے دوسرے لوگوں سے کبھی کبھی بے پردگی ہو جائے چلے گا محلے کے دوسرے لوگوں کے سامنے کبھی چہرہ کھل جائے چلے گا الحمول موت لیکن دیور سے ہر حال میں پردہ کرنا ہے کیونکہ دیور تو موت ہے بھابی کے لیے یہ زبان ہماری نہیں ہے ہماری زبان ضرور ہے لیکن الفاظ محمد رسول اللہ کے حدیث چناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے الحمول موت دیور بھابی کے لیے موت ہے اب اندازہ لگاؤ جو موت ہو وہ موت کیسے بھابی کو لے کے جا سکتا ہے اپنے گھر سے باہر صاحب میرے بھائی نے اجازت دے دی یہاں بھائی کی اجازت نہیں چلے گی یہاں شریعت کا حکم چلے گا شریعت کا حکم ہم ان چیزوں پر غور کریں سوچیں کیا اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے یا ایوہا اللہزین آمنو دخلو فی السلم کافہ ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کی پورے داخل ہو جاؤ بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے فرمایا جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ساتھوے دن اس کا عقیقہ کرو اس کے سر کے پال کٹو پورا تکلا ساتھوے دن اس کے سر کے سارے کے سارے بال چھلو اور بالوں کے وزن کے برابر بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو نہ لیجئے سارے بال ہم نے کٹے اور پانچ گرام ہوئے تو پانچ گرام چاندی یا پانچ گرام چاندی کی قیمت غریبوں میں مسکینوں میں دی جائے گی اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہو ساتھوے دن اس کا اچھا نام رکھو گڑو پپو نہیں ٹوینکل نہیں لڑکیوں کے نام اوئیٹی سوئیٹی نہیں اچھا نام رکھو نام کا اثر پڑتا ہے قیامت کے ناموں سے بولایا جائے گا اچھا نام رکھو جس کا مانا چاہو جب ساتھوے دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو اور مسئلہ یاد رکھنا عقیقہ صرف ساتھوے ہی دن ہے چودھوے دن کی دلیل نہیں ہے اکیسوے دن کی دلیل صحیح نہیں ہے کہ ساتھوے دن طاقت نہ ہو تو چودھوے دن کر لو چودھوے دن نہ ہو تو اکیسوے دن کر لو نہیں عقیقہ صرف ساتھوے دن ہے اور ساتھوے دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکیں تو جب تمہیں موقع ملے جب تمہارے پاس مجبوری ختم ہو جائے اس وقت کر لو ساتھوے دن نہیں کیا اور آٹھوے دن مجبوری ختم ہو گئی تو آٹھوے دن کر لو نوے دن مجبوری ختم ہو گئی تو نوے دن کر لو اب یہ نہیں کہ ساتھوے دن نہیں کیا تو اب چودھوے دن کر لیں گے نہیں چودھوے دن کب انتظار نہیں کیا جائے گا چودھوے دن بھی مجبوری رہی اکیس بے دن بھی رہی تو جب تمہاری مجبوری ختم ہو جائے تب کر لو اور جب تک اس بچے کا عقیقہ کر نہیں لیا جائے گا اس بچے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی سمجھ رہے ہیں نا رہن ہے رہن بچہ گروی ہے چاہے کتنی وہ بچہ دعا کرے باپ کے حق میں پھر قبول نہیں ہوگی اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر اس قطعات کے باوجود آپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو یہ باپ کی اوپر ایک قرض ہے جب تک وہ اس کو عدا نہیں کرے گا ہاں بچہ بیس سال کا ہو گیا اب مجبوری ختم ہوئی ہے تو اب کر دو باپ بیس سال کا بیس سال تک اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکا مجبوری کی وجہ سے اور انتقال ہو گیا تو بچہ خود کمانے لگے تو وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے لیکن کرنا ہے اگر استطاعت ہو جائے تو کرو کرنا ہے یاد رکھئے ساتھ بے دن عقیقہ کرے گا جب بچہ پیدا ہو تو ساتھ بے دن عقیقہ کرو ساتھ بے دن اس کا اچھا نام رکھو اس کے سر کے سارے بال چھیل کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو لڑکا ہے تو دو جانور اور لڑکی ہے تو ایک گائے نہیں چلے گی بھائس نہیں چلے گی اونٹ نہیں چلے گا بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں ہوگا عقیقہ کے لیے بھیڑ بگری چاہیے انہی جانوروں میں عقیقہ ہوگا لڑکا ہے تو دو اور لڑکی ہے تو ایک ہاں اگر آپ کے پاس مجبوری ہے اور لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن دو جانور کی قیمت نہیں ہے دو جانور کی استطاعت نہیں ہے ایک جانور آپ کر سکتے ہیں اگر استطاعت نہیں ہے تو ایک جانور بھی کیا جا سکتا ہے اسلام میں آسانی ہے سختی نہیں ہے اگر دو لڑکا ہے اور ہم غریب ہیں دو جانوروں کی قیمت نہیں ہے میرے پاس لیکن ایک کی استطاعت ہے تو یہاں اجازت ہے شریعت کی طرف سے تو تم ایک ہی کر دو کیونکہ اللہ رب العالمین کسی پر اس کی بوجھ سے دادہ اس کی حیثیت سے دادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے لڑکی یہ تو ایک ہے ہی میرے بھائیو پھر حکم ہوتا ہے جب تمہارا بچہ زبان چلانے لگے کچھ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ نکل واؤ چھ سات مہینے کے بعد بچے تھوڑا تھوڑا بولنے لگتے ہیں تو اس کی زبان سے اللہ 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 نکل واؤ اور جب بچے کی زبان تھوڑی صحیح ہو جائے تو اس کو لا الہ اللہ سکھاؤ اس کو لا الہ اللہ سکھاؤ ہم کیا سکھا رہے ہیں چار سال کہو گے ہیپی برد ڈے ٹو یو کتنا گدھا ہے یہ باپ اور میں گدھا کہہ دیا ہوں جس کو برا لگتا لگتا رہے جس کو مرچی لگ رہی ہی لگتی رہے اب بتائیے گدھے میں عقل نہیں ہوتی ہے گدھے میں عقل ہوتی ہے کہیں ہورن بجاؤ تو گدھا وہیں آئے گا جہاں گالی بھوم رہی ہے ٹی ٹی اور آئے گا گالی کے پاس اس میں عقل نہیں ہے یہ بتاؤ آپ کا بچہ پانچ سال کا ہو گیا آپ اس کا بردے بنایا ہیپی برد ڈے ٹو یو تیرا بچہ اللہ کی طرف سے اسی سال کی عمر لے کے آیا تھا پانچ سال اس کی کم ہو گئی ہے اب اس کی عمر پشتر سال رہ گئی ہے اور تو خوش ہو رہا ہے وہ اپنی زندگی کے پانچ سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے اگلے سال وہ چھ سال کا ہو گیا پھر تو کیک کاٹ رہا ہے وہ ایک سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا تو کیک کاٹ رہا ہے خوشیاں بنا رہا ہے اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جرم دن پر کیک کاٹ رہا ہے ایک ایک سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں بنا رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گذہ کوئی باپ ہوئی نہیں سکتا اتنا برا لگ رہا ہوگا جنہوں نے ہیپی بر ڈیو اب ہے تو ہے ہم کیا کریں قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں جانوروں کی اولائی کا کلا نعام بلہ مزل یہ لوگ چوپائیوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے قرآن نے مثال دی ہے ہم کیا کریں الدنیا جیفت المیت یہ دنیا مری ہوئی لاش ہے وطالب وحاق کلاب اور اس دنیا کے پیچھے گھومنے والے اس دنیا کی دولت میں مگن رہنے والے اس دنیا کو طلب کرنے والے اور اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں طالب وحاق کلاب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں کتے اب ہم کیا کریں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں عقل جس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ جانور گدھا ہے اب گدھے والا کم ہم کر رہے ہیں بہت سے گدھے تو اتنے بڑے پڑے ہیں کہ پچھاسی سال کی عمر میں بھی اپنا بردنے بنا رہے ہیں ایک دو سال کے اور رہ گئے مرنے والے پھر بھی لمبی عمر کی کام نہ کر رہے ہیں اس لئے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ زبان صحیح کر لے بولے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھ لاؤ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے عمل بھی ایسے ایسے بتاؤ کہ وہ جنت کے قریب بھی ہوتا جائے جہنم کے قریب نہ ہو اب حکم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سکھاؤ اب حکم ہوتا ہے جب تمہارا بیٹا سات سال کا ہو تو اس کو وضو کرنا سکھ لاؤ نماز پڑھنا سکھ لاؤ اپنے ساتھ اس کو انگلی پکل کے مسجد میں لے جاؤ اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ کبھی پڑے گا کبھی چھوڑے گا کبھی پڑے گا کبھی چھوڑے گا کوئی بات نہیں سختی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے لیکن لے کے جانا ہے عادت ڈلوانا ہے اب تین سال تک ہی عادت ڈلواؤ جب اس کی عمر دس سال کی ہو جائے تو اب سختی کرو گے جب وہ دس سال کا ہو اور نماز نہ پڑے تو پیٹ پیٹ کر مار مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ دس سال کے بعد پھر نماز ماف نہیں ہے دس سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ اس کو مارو دس سال کا بیٹا نماز نہ پڑے تو باپ مارے چالیس سال کا باپ نماز نہ پڑے تو کون مارے دادا تو مر گیا بیچارہ وہ تو اس دنیا میں نہ رہا یاد رکھو جو چالیس سال کی عمر میں باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا دس سال کا بیٹا کیسے نماز پڑھے گا یہ اولاد کے ساتھ ہمارا اسلام کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے یا پانی اور پتھر کی طرح ہے ذرا تصور کریں یہ اولاد کے بارے میں حکم دیا ہے ہم ایسا کر رہے ہیں دس سال کے بعد ایک صحابیہ تھی مصطدہ حمد کی عدیث ہے ایک صحابیہ تھی ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا جب بھی وہ پشاپ کرتا تھا ماں پانی کا برطن لاتی تھی اور اس کی شرم گاہ پہ ڈال دیتی تھی تربیت دیکھئے پشاپ کیا ماں نے برطن لیا اور اس کی شرم گاہ پہ ڈال دیا پانی جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا اور اس کا پہلا دن تھا اپنے پیروں کے بال کھڑے ہو کے چلنے کا ملک چلنے کا جب پہلا دن تھا بچہ چلا اور بچے کو پشاپ لگا تو بچے نے پانی کا پیالہ دیکھا یعنی وہی مٹی کا برطن ہوتا تھا بچے نے پانی کا برطن دیکھا اور اس کو پشاپ لگ رہا ہے بچہ بیٹھتا ہے پانی کا برطن تو انہوں ہاتھ سے اٹھاتا ہے اس برطن میں تھوڑا پانی ہے لیکن اس بچے کو معلوم نہیں ہے بس وہ بچہ پانی اٹھا رہا ہے اب وہ پشاپ کر رہا ہے جب پشاپ کرتا ہے تو پانی لے کر وہ اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا ہے اس کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے اس تنجہ ہے اس سے پہلے ہمیں پانی کے ایک ایک قطرے کو نکالنا پڑے گا اس کے بعد دائنے ہاتھ سے پانی کا برطن لے کر ہم بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو پکڑ کر اس کو دھوئیں گے اس بچے کو یہ کچھ نہیں معلوم اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب بھی میں پشاپ کرتا تھا میری ماں پانی ڈال دیتی تھی اس بچے نے پانی کا پیالہ لیا پشاپ زمین پر کیا اور پانی لے کر ایسے ہی ڈال رہا ہے جیسے اس کی ماں ڈالتی تھی ماں اپنے بچے کی اس منظر کو دیکھ رہی ہے ماں کے آنکھوں میں خوشی کے آسو ہے جب بچہ پشاپ کر کے پانی ڈال لیتا ہے کہتی ہے فستو برب بلقابہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی جو سکھانا چاہتی تھی وہ میں سکھا چکی ہوں اللہ کی قسم میں اپنے بچے کی تربیت میں کامیاب ہو گئی ہوں ایک سال کا مشکل سے بچہ دیر سال کا مشکل سے بچہ اور پانی کا پیالہ لے کر پشاپ کرنے جا رہا ہے اور ماں نے کہا میں نے جو تربیت دی وہ بچے کو تربیت آ گئی ہے ابھی پشاپ کر رہا ہے ٹھیک ہے کل اس کو عقل بھی آئے گی ایسی تربیت مائے ایسی تربیت دیتے ہیں مائے ایسی تربیت دیتے ہیں مائے ایسی تربیت دیتا ہے مائے ایسی تربیت دیتا ہے